انشورنس کی دنیا میں سب سے بڑی پرابلم ہے کلوزنگ وارم لیڈز بہت ساری ہوتی ہیں بہت سارے فال اوپ ہوتے ہیں پر کلوزنگ سلو ہے کلوزنگ کئی لوگوں کی تو ہوتی ہی نہیں ہے ان کے تو بس وارم لیڈز ہی چل رہے ہوتے ہیں کلوز ہو گیا تو وہ شاید کسٹمر کی وجہ سے ہو گیا ان کے ایفرٹ کی وجہ سے نہیں ہوا ہو سیلنگ میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جو بس تھوڑا سا ایفرٹ ڈالتے ہیں اور سیلزمن نہیں ہے وہ مور لائک ایک پروڈک پریزنٹر ہے سیلنگ کا مطلب ہے کہ آپ پوش کریں کلوز کرنے کے لیے کلوز کرنا تو بہت جروری ہے ایک جویلر کے پاس بھی جب آپ جویلری دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کلوز کرتے ہیں ایک چوڑی والے کے پاس بھی آپ جاتے ہیں تو وہ بھی کلوز اٹیمٹ کرتا ہے یہی چیز آپ کی بہت ساری ایپ آن لائن بھی کرتی ہیں تو اگر ایزے سیلزمن کلوزنگ اٹیمٹ نہیں کریں گے اور صحیح پروپر طریقے سے نہیں کریں گے تو کلوزنگ ہوگی کیسے اس کے لیے انشورنس میں بہت کمپنیوں نے شود کیا اور وہ شود یعنی کہ وہ ریسرچ بہت کام آئی پر جب وہ کمپنیز انڈیا میں آئی تو وہ ساری کی ساری ریسرچ فیکی پڑ گئی یوزلیس ہو گئی کیونکہ انڈیا میں تو لوگ بہت موڑی ہیں موڑ کے حساب سے کام کرتے ہیں موڑ کے حساب سے کلوز کرتے ہیں اب موڑ کی بات کریں تو کلوزنگ کیسے کرنی چاہیے تو سائیکلوجیکلی جو کلوزنگ ڈیزائن کی گئی جو کی آج بھی بہت ایفیکٹیو ہے میں خود یوز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلا کوشن آپ یہ پوچھیں گے کہ دیر مسٹر کسٹمر جس پروڈکٹ کی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے یہ پروڈکٹ صحیح ہے یا کوئی اور پروڈکٹ میں بتاؤں اب آپ ویٹ کریے کسٹمر کے آنسور کا most of the time آپ کو لگے گا نہیں ٹھیک ہے پروڈکٹ سمجھ آ رہا ہے ایسا آنسور لگے تو یعنی کہ پروڈکٹ نہیں سمجھ آ رہا ہے اگر confidence آپ کو نہ لگے تو ان کو پروڈکٹ میں مجھا نہیں آیا دوسرا جب آپ کسٹمر سے پوچھیں گے کہ یہ پروڈکٹ آپ کے لئے صحیح ہے تو اب جب ہاں آ گیا تو اب آپ دوسرا کوئشن پوچھیں گے کہ کیا یہ پروڈکٹ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں آپ کی فیملی کے ہیت میں ہے آپ کے پریوار کے ہیت میں ہے یا نہیں اب یہاں پر جیسے ہی کسٹمر نے بولا ہاں مجھے لگتا ہے یہ میرے پریوار کے ہیت میں ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اب تیسرے کوئشن پر جانا ہے اگر وہ بولتا ہے کہ نہیں پریوار کے ہیت میں ہے مطلب بتائیے کیسے تو بتائیے کیسے پریوار کے ہیت میں ہے بیٹیا کا پلان ہے بیٹے کے لئے پلان ہے ریٹائرمنٹ ہے انڈاؤومنٹ ہے جو بھی ہے اس کے بعد تیسرا جب مہست ایمپورٹنٹ کوئشن یہ ہے کہ اگر یہ آپ پروڈکٹ آپ کو جیسا آپ نے بولا کہ یہ آپ کو اچھا لگا اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ آپ کی فیملی کے ہیت میں ہے تو یہ پروڈکٹ ہم yearly آپ کے بجٹ میں ہے یا half yearly آپ کے بجٹ میں ہے بس یہی کوئشن بولنا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا یہ پروڈکٹ صحیح ہے آپ کے لئے اور آپ کی فیملی کے ہیت میں ہے تو آپ کے لئے yearly بجٹ میں ہے یا half yearly جیسے ہی آپ یہ psychological sequence پورا کریں گے بہت سارے customer close ہو جائیں گے اور جو actually آپ کو ٹرکا رہے ہیں یعنی time pass کر رہے ہیں وہ exit کر جائیں گے آپ کے اس conversation سے یعنی کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ warm اور hot کو difference کیسے کرنا ہے اور push کیسے کرنا ہے sales کو یہ method use کیجئے اور مجھے please feedback جروع بھیجئے گا کہ کیا رہا آپ کا یہ method کے بعد موسیقی بھیجئے موسیقی بھیجئے